وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارر نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد آئینی ترمیم کا اپ ڈیٹڈ مساویدہ تیار کر لیا گیا ہے اپنے ویڈیو بیان میں عطا تارر نے کہا کہ مجاوزہ ترمیم کا پرانا مساویدہ وزیر قانون آزم نظیر تارر کے دفتر میں تیار کیا گیا تھا اگر آپ دنیا میں دیکھیں آپ سپین کو سٹیڈی کریں جرمنی کو سٹیڈی کریں اٹلی کو سٹیڈی کریں دنیا کے ممالک کے اندر سپریم کورٹ الگ ہوتا ہے کونسٹریشنل کورٹس الگ ہوتی ہیں اور کونسٹریشنل کورٹس کے اندر ہی آئینی معاملات جو ہیں وہ جاتے ہیں تاکہ جو عام شہری ہیں ان کے معاملات میں جو ہے وہ ان کو انصاف بھی مل سکے انصاف کی بروقت فراہمی بھی ہو سکے ان کے کیسز جو ہیں وہ جلد اپنے منطقی انجام تک بھی پہنچ سکے اور یہ جو دائرہ کار مشاورت کا یہ وسیع کیا جا رہا ہے مولانا سے بھی ہماری جو ہے وہ انگیجمنٹ جاری ہے اور جو لاؤ منیسر کی ٹیم نے مصفدہ تیار کیا اس پہ بھی باتیں کی گئے یہ پتہ نہیں مصفدہ کہاں سے آیا بھئی ان کی ٹیم نے بنایا پوری ایک لیگل ٹیم ڈرافٹسمن ہوتے ہیں لاؤ منیسری کے اندر اور وہ ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کر رہے تھے جو بھی لاؤ منیسر ادایات جاری کرتے تھے اس پہ ان کو بتایا جاتا تھا کہ یہ یہ چیزیں ہم نے اپ ڈیٹ کر دیئے اور مصفدہ ان کو دیا جاتا تھا تو یہ مصفدہ تمام لوگوں کے پاس سیاسی جماعتوں کے پاس موجود تھا جس میں جی ایو آئی ایف کے پاس یہ موجود تھا پیبلز پارٹی کے پاس موجود تھا اس لیے اس پہ شک با شک بات ہوئی ہے کامران مرسل صاحب کے پاس موجود تھا تو ہم انشاءاللہ تعالی آگے بڑھ رہے ہیں اس میں اور جو سیاسی جماعتوں نے مشاورت کے ساتھ ایک اپ ڈیٹڈ اس کا مصفدہ تیار کیا ہے اس پر باتچیت بھی ہو رہی ہے مشاورت بھی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ معاملہ جل جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک بھی پہنچے گا یہ باتچی جاری ہے اور آنے والے دنوں میں مزید اس پر کنسنسس ڈیویلپ کیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سپریم کورٹ بار کے سابق صدر حامد خان کا کہنا ہے کہ کسی صورت کوئی اور کورٹ منظور نہیں سپریم کورٹ کی آئینی حیثیت میں کمی نہیں آنے دیں گے وہ قلاع متحد ہیں نہ تو یہ موقع ہے نہ یہ محول ہے نہ یہ وقت ہے کہ آئینی ترمیم لائی جائے اور آئینی ترمیم لانے کے لیے نالیجٹیمیسی ہے اس حکومت کی جو کہ فارم فورٹی سیون کی حکومت ہے ہم آپ کو اپنے کسی ٹاؤڈ کو چیف جسس نہیں بنانے دیں گے آپ بھول جائے اس بات کو کوئی شخص اپنے آپ کو سوائے منصور علی شاہ جو کہ چھبیس اکتوبر کو لیجٹیمیٹ چیف جسس ہف پاکستان ہوگا اس کے علاوہ کوئی اس کرسی کی طرف آنکھ بٹا گے نہ دیکھے یہ بکلا منصور علی شاہ اور سپریم کورڈ اور آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آپ کو اس کے ساتھ کروار نہیں ہونے دیں گے کوئی بھی جنون وکیل اس قسم کی آئینی ترمیم کو سپورٹ نہیں کرتا